بیہار پبلک سرویس کمیشن جاتے ہیں تو آپ کو آج سے ہی یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ ہم آج سے اپنی تیاری شروع کریں گے چونکہ ٹائم ہو گیا ہے یہ اگزام اب جو آنے والا آپ کا اگزام ہوگا 65 بی پی سی کا سمبتہ سپمبر میں ہوگا تو ٹائم اب سٹارٹ ہو چکا ہے ٹائم ہو چکا ہے کہ آپ کو اس تیاری میں لگنا چاہیے ہم لوگ آج اے ٹو زیٹ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اس اگزام کو ایک ٹف جاگ کرتے ہوئے کیچن میں کام کرتے ہوئے بہت ساری ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر نہ نکلنے کی مجبوری کے ساتھ یا پھر گاؤں کی دور دراز میں جہاں پر انٹرنیٹ بھی نہیں آتا ایسے پرستیتیوں میں رہتے ہوئے بھی اس اگزام کو نکالا چاہ سکتا ہے ہم کہیں گے یس یہ ساری پرستیتی آپ کے ساتھ ہیں یہ صدیب رہیں گی ان سے چھٹکارہ نہیں ملنے والا ہے ہم ان کے بیچ رہ کر کر اس اگزام کو نکال سکتے ہیں اور نکالیں گے ضرورت ہے تو آپ کے اندر جلنے والے اس آگ کی اس فائر کی اس ججی بشا کی جو اس اگزام کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کئی سارے لوگوں نے بہت سارے میت اپنے ویکتگا تستر پر کریٹ کر لیے جیسے یہ اگزام بہت دنوں پہ ہوتا ہے اس اگزام میں پیروی چلتی ہے یہ اگزام بھروسے کا اگزام نہیں ہے یہ ساری باتیں صحیح غلط ہو سکتی ہے لیکن آپ یاد رکھیں کہ سفل ہونے والے لوگ کسی بہانے یا کسی مجبوری کا انتظار نہیں کرتے بلکہ ان کے بیچ سے ہی گزرتے ہوئے اپنے لیے راستے بناتے ہیں تو ہم اس اگزام کو نکالیں گے اس کے لیے بس ضروری ہے تو آپ کے انسٹنکٹ کی آپ کے فیصلے کی آپ فیصلہ کریں اس اگزام کے تیاری میں جھٹیں اس اگزام کو اپنے ویکتگا تستر پر بینا بڑے سنسادن کے ہوتے ہوئے اس اگزام کو نکالا جا سکتا ہے تو آپ اگر اس اگزام کو نکالنا چاہتے ہیں تو آج ہی یہ آپ فیصلہ لیں کہ آپ کو تیاری کب سے شروع کرنی ہے جو کہ ٹائم پورا ہو چکا ہے ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ اگزام ہوتا کیسے ہے کس کس سٹیجز پہ ہوتا ہے اور کیا آرٹس سائنس کومرز یا انجنیرنگ بیگراؤنڈ کے الگ الگ سٹیمز کے لوگ اس اگزام کو کس طرح سے اپیر ہوں گے اٹینٹ کریں گے اور نکالیں گے تو ہم کہیں گے کہ सیمپل گریجویٹ کسی بھی سبجیکٹ کے حق پر آئیں اس اگزام میں اپیر ہو سکتے ہیں اور اکیس ورด سے لے کر 45 ورد تک کہ لوگ اس اگزام کو دے سکتے ہیں اگر آپ جنرل کٹیگری میں ہیں تو آپ اکیس سے لے کر سیٹی سال تک کے اج اگر آپ کے ہیں تو آپ اس اگزام میں اپیر ہوسکتے ہیں اور فیمل جنرل کٹیگری کی ہے تو چالیس سال تک دے سکتی ہیں اس کے بعد کرمچ ہے گریجوری آپ کے جو ڈیزرویشنز ہیں اس کے حساب سے دو سال تین سال پانچ سال کی چھوٹ آپ کو ملتی ہے تو کوئی بھی سمپل گریجویٹ جو اکیس سے لے کر پیتالیس سال تک کے ہیں اس اگزام میں ایپیر ہو سکتے ہیں ہالانکہ جنرل کٹیگری کے لیے سیتیس سال تک آپ الاؤڈ ہے مہیل آئے چالیس سال تک تو ہم کہیں گے کہ اس اگزام کو نکالا جا سکتا ہے اور بہت آرام سے نکالا جا سکتا ہے آپ کو ہم نے ایک اگزامپل بھی صدیہ تھا ایک اپیسوڈ ہمارا آیا تھا آپ اس کا تھامنیل دیکھ سکتے ہیں یہ اپیسوڈ ہمارا آیا تھا کچھ مہینوں پہلے جب ایک سمپل سی اسٹویٹ نے شروعات کی تھی زیرو سے اور پریلیمز نکالا ہے ابھی پریلیمز نکالا ہے آگے کے سٹیجز ہوں گے کئی سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کنکاکٹڈ ہے منگڑنٹ ہے سٹوری بنی بنائی ہے تو ہم آپ کو اسپش ترسے کہہ دیں کہ آپ جی ایس ماسٹر سے اس طرح کی کسی بھی طرح کے منیجمنٹ کی امید نہ کریں کیونکہ یہ ویکتری جو آپ سے بات کر رہا ہے یہ فریب جھوٹ یا کسی بھی طرح کی بنی بنائی چیزوں سے بہت دور ہے ہم آپ کو انٹروی بورڈ تک کی بات کریں گے کہ کس طرح سے اس انٹروی بورڈ میں وہاں کی لوگ آپ سے کیا امیدیں لگاتے ہیں کس طرح کا بیہیوئر ہوتا ہے وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ کا بیہیوئر کیا ہونا چاہیے شارٹ میں اگر کہیں تو پورا انٹروی بورڈ آپ کا سواگت کرتا ہے بہت کوپریٹیو ہوتا ہے آپ اس اگزام میں پہلے بیٹھیں آگے کے سٹیجز نکالیں انٹرویو تو پہنچیں اور فائنل اسے نکالنے کا سوچیں راستے تیار ہیں ہم لوگ چل چکے ہیں نکل چکے ہیں آپ کو اس بھیڑ میں شامل ہو جانا ہے لیکن یاد رکھیں کہ بھیڑ بہت ہے اس بھیڑ سے نکل کر آگے بڑھ کر اس جاب کو ایک پد کو آپ کو اپنے لئے سرکشت کرنا ہے تو آپ کے اندر وہ ججی وشاہ وہ فائر وہ آگ ہونی چاہیے وہ انسٹنکٹ ہونی چاہیے آپ اگر آئے دن مجبوریاں گناتے رہیں گے تو اس اگزام کو نہیں نکال سکیں گے اکثر لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ابھاؤں میں یا سفلتاؤں میں بہت سارے بہانے چون لیتے ہیں کچھ سچ کچھ بنے بنائے لیکن سب کے بیچ سفلوے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ہر حال میں اپنے لکش کو پانا ہے تو یہ لکش آپ بھی پاسکتے ہیں بھول جائیے کہ آپ کے ساتھ اتنی پریشانیاں ہیں بھول جائیے کہ پریشتیاں آپ کے پرتکول ہیں بھول جائیے کہ آپ کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر اچھا شکتی ہے ججی وشاہ جگ گئی تو اس اگزام کو آپ بہت آرام سے نکالیں گے ہم نے ایسے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو شنے سے شکر تک پہنچے اور یہ وقتی جو آپ سے آج بات کر رہا ہے یہ کسی میگزین کو پڑھ کر نہیں کسی سے صلاح لے کر نہیں کہیں سے پربھاویت ہو کر نہیں اس کے وقتی کا تنبہو ہے جس میں کئی سارے لوگوں کو اس نے دیکھا کہ شنے سے شکر تک پہنچے اور کچھ نہیں جانتے تھے لیکن لگے تیاریوں میں جھٹے اور اس اگزام کو نکالا جو کہ اس سے نکالنا سمبھو ہے تو آپ چھوٹ جائے آج سے تیاریوں میں لگ جائیں شپت لے لیں لیکن سیزنل ٹرٹل نہیں بننا ہے ہم کہیں گے کہ اس طرح کے موٹیویشن سے آپ بچیں جب کچھ دنوں تک بہت اچھے پڑھائی ہو جاتی ہے اور کچھ دنوں تک پڑھائی بن چونکہ یا تو پریسیتیاں آپ کے پرتکول ہو گئیں یا پھر آپ کو پڑھائی سمجھ میں نہیں آنے لگا یا آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو گئے اور پڑھائی چھوٹ گیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد اچانک سے تیاری شروع تب تک آپ کئی سارے ٹاپکس کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں آپ پیچھے ہو جاتے ہیں اور ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں تو ہم کہیں گے اس طرح کے تات کالک یا تت چھانک جو پریسیتیاں ہیں اس سے آپ بچیں پڑھائی دو گھنٹے ہی آپ کریں لیکن اس دو گھنٹے میں آپ کا ایک روٹین ہو آپ رات کا سمجھ چن سکتے ہیں دن بھر بہت سارے hiccups ہوتے ہیں پورا دن دور بھاگ ادھر ادھر کے ذمہ داری رات میں آپ کو ٹائم ملتا ہے تو رات کا دو گھنٹہ آپ کوئی بھی فکس کر رہے ہیں ایک یارہ سے ایک بہت اچھا ٹائم ہے اور اس دو گھنٹے کو آپ ڈیووٹ کریں اپنے سٹیڈی پر یا بیچ کا دو پار کا کوئی ٹائم جو بھی آپ کا convenience ہو آپ اسے opt کر سکتے ہیں اب آئے بات کرتے ہیں کہ اس exam کو نکالنا کیسے ہے کس کی stages سے ہمیں گزرنا ہوگا ہم میں سے کافی لوگ جانتے ہیں کہ یہ تین stages کے exam ہوتے ہیں prelims, mains اور interview prelims بھیڑ کو چھٹنے کا exam ہے اس کے بعد mains اور interview ان دونوں کے exam سے combine آپ کا merit بنے گا اور آپ کا rank تیار ہوگا result تیار ہوگا پی تی ایک سو پچاس marks کا ہوتا ہے ایک سو پچاس marks only general studies paper no english no bitter mathematics reasoning this that آپ کو history, civics, geography, science, polity اور 10 marks کے reasoning اور mathematics سے questions دینے ہوتے ہیں آپ کو دو گھنٹہ ملتا ہے no negative marking ایک سو پچاس marks اس میں آپ کا target 110 لیکن اگر 110 بڑا target ہے تو 105 سے کم کا target set نہیں ہونا چاہیے آپ اگر category میں ہیں تو female ہیں تو 85 پلس آپ کو لانا ہی لانا ہے male ہیں category میں ہیں 90 پلس 90 پلس آپ کو لانا ہی لانا ہوگا آپ unreserved ہیں female ہیں تو بھی 90 پلس آپ کو لانا ہوگا اور اگر male ہیں unreserved ہیں کسی بھی شرنی میں نہیں آتے تو آپ کو 95 پلس بھرحال میں لانا ہوگا بلکہ 100 پلس لانا ہوگا لیکن آپ کو اس اگزام میں جب آپ بھی شیاب تیاری کر رہے ہیں تو 105 سے کم کا نہیں سوچنا ہے تب آپ بالکل شور ہوں گے اگزام دے کر آئیں گے mains کے تیاری میں لگ جائیں گے چونکہ پی ٹی کے اگزام کے بعد mains کا تیاری کا جو time ملتا ہے جو result آنے کا time ہوتا ہے پی ٹی کا اس میں دو سے دھائی مہینے نکل جاتے ہیں اور ویسے لوگ جو boundary line پہ ہوتے ہیں dotful ہوتے ہیں جو پی ٹی کے اگزام میں result آنے کو لے کر بہت شیور نہیں ہوتے mains کی تیاری میں نہیں لگتے تو یہ دو دھائی مہینے ان کا بہت قیمتی نکل جاتا ہے تو ایسا نہ ہو اگر آپ کو اس اگزام کو نکالنا ہے تو آپ کو پی ٹی میں 105 کا سکور ہر حال میں کر کے آنا ہوگا تاکہ cutting کے بعد بھی cut chart کے بعد بھی result میں آپ کا نام ہو پی ٹی آپ نے دے دیا result میں آپ کے نام آگئے papers ہوں گے اور ایک paper general hindi qualifying ہوگا ایک سو نمبر کا general hindi ہوگا جس میں اے سے پریسی سامانارتھی antonym synonym اس طرح کے ہوتے ہیں لوگ نکال لیتے ہیں دس دن ایک سبتہ پڑھ کر general hindi کا qualifying marks آ جاتا ہے لیکن یہ marks آپ جب تک پاک نہیں کریں گے آپ کا دوسرا copy نہیں جا جائے گا تو سب سے پہلے qualifying marks اس میں لانا ہوتا ہے اس کے بعد دو general studies کے paper اور ایک ویسا paper جو آپ نے سمیہی چن لیا ہے اسے پی ٹی کے فارم بڑھتے سمیہی آپ کو یہ ڈالنا ہوتا ہے کہ آپ history میں polity میں anthropology میں zoology میں botany میں english میں commerce میں computer science میں civil engineering میں کس میں آپ paper دینا چاہتے ہیں تو ایک paper آپ کو جسے optional یا wacker pick وشے کہتے ہیں main ساپ کا 3300 marks کا ہوگا general hindi چھوڑ کر جو qualifying ہے جس کے number نہیں چھوٹیں گے GS paper 1 300 marks کا 3 گھنٹے کا exam 8 questions کے جواب دینے 15 questions آپ کو دیے جائیں گے ہر question میں آپ کو 36 سے 38 marks ہوگا 22 سے 23 منٹ کے اندر آپ کو یہ answer لکھنے ہیں یعنی 2 سے 3 pages میں آپ کو اس کے answers لکھ ڈالنے ہیں time ہی اتنا ملے گا شبدوں کی سیما نہیں ہے لیکن time ہی آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ اتنا ہی لکھ سکیں ایسا لکھیں جس میں سارے contents آ جائیں question کے حساب سے total 8 questions کہاں کہاں سے ہوں گے اس میں history پہلا پیپر آپ کو 5 questions بلکہ 6 questions دیے جائیں گے 3 questions یہاں سے لکھنے ہیں دوسرا section یہ current affairs کا ہوگا اس میں آپ کو 5 questions ملیں گے 3 questions کے answer لکھنے ہیں تیسرا سیکشن سانکھی کی یعنی statistics کا ہوگا statistics mathematics جیسا ہوتا ہے mathematics نہیں mathematics جیسا چونکہ اس میں bar diagram pie diagram یا graph اس طرح کے بنانے ہوتے ہیں جس میں اگر mathematics میں آپ کمزور بھی ہیں تو بھی practice کر آپ اسے بنا سکتے دو questions یہاں سے آپ کو لکھنے ہیں یہ 38 marks سے ہوں گے 4 questions total ہوں گے دو یہاں سے لکھنے ہیں total 8 questions 300 میں 220 250 یہ سب اچھے marks لاکر آپ اپنے rank کو بڑھا سکتے اب آئیے GS paper 2 یہاں پر بھی آپ 8 questions کے جواب دینے 3 گھنٹ ٹائم ملے 300 marks کا ہوگا لیکن questions ہوں گے 13 13 میں سے 8 questions کے جواب دینے ہیں ہر question 36 سے 38 marks کا ہوگا 22 سے 23 minute میں آپ کو لکھنا ہے every question یاد رکھیں کہ یہاں پر آپ quality economy geography اور science and technology questions دکھائے دیں گے جیس paper 2 میں اس طرح سے آپ 225 220 کا target رکھ کے اچھے marks لا سکتے ہیں تیسرا paper آپ کا ہوگا optional کا paper یعنی جو آپ نے subject چھنا ہے یہ آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ subject آپ کو لکھنا ہے یہاں پر 12 questions 3 questions میں جو کہ یہ optional کا subject ہے تو details میں ہر questions کو سمجھ داری کے ساتھ اور facts ڈال کر لکھنے ہوں گے تو یہ ہوگے total 339 marks کے آپ کے paper یہاں جب آپ papers complete کر لیتے ہیں 3 سے 4 سے 5 مہینے تک کے اندر results آ جاتے ہیں 4 سے 5 مہینے results آ جاتے ہیں آج کل روٹین ٹائٹ ہو گیا ہے تو results جلدی آ رہے ہیں یہ results جب نکلتے ہیں interview ہوتا ہے interview میں آپ کو سارے documents تیار کر کے جو آپ نے form بڑھتے سمیہ بڑھے ہیں سب کو تیار کر کے لے interview board کے سامنے پاس تیت ہونا پڑتا ہے جب آپ interview دیکھ نکلتے ہیں 18 minute 20 minute interview normally BPSC میں یہ interview آپ سے 25 questions تک پوچھے جا سکتے ہیں بہت cooperative environment ہوتا ہے depend کرتا کہ آپ نے کیسے handle کیا اس کے بعد جیسے interview سماعت ہوتا آپ سے اسی سمیہ آپ کا physical ہوتا ہے same day پہلے بھی ہوتا تھا ابھی اسی پرائے مہینے بھر کے اندر آپ کے final results آجاتے ہیں اس طرح سے آپ BPSC کے اگر چینی چھاتے ہیں تو آپ کے results آتے ہیں آپ کا جو post ہے وہ بتا دیا جاتا ہے اور everything is over اب ایک نئی پاری آپ شروع کرتے ہیں تو BPSC کو نکال کرنا اس طرح کرم سٹیجز میں اتنا tough بھی نہیں ہے اس کا سب سے tough section ہے اس کا mains کا paper prelims میں بھی آپ 3 مہینے 5 منہ تیاری کر کے نکال سکتے ہیں لیکن اس کا mains paper tough ہوتا ہے ویسے شاطروں کے لیے جنہوں نے PT کے تیار کیا ہے mains کو چھوڑ دیا اگر آپ PT کے سمیسے mains کی تیاری بھی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑا ایک incentive ہوتا ہے تب آپ اسے cover کر لیتے ہیں 64 میں BPC کی تیاری کافی سارے سٹرنٹس کر رہے لیکن انہیں دکھتے آ رہی ہیں کیونکہ PT انہوں نے صرف PT کی تیاری کر نکالا وہاں پر mains کی تیاری پر انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا سبجیکٹ کو لے کر بھی کنفیوز ہیں guidance نہیں ہے this that تو یہ سب آپ ابھی سے کریں ہم لوگ gradually چلیں گے آپ پیس سٹھوی کا topics دیا جا رہا ہر دو دنوں پر books بتائے جا رہے ہیں pages بتائے جا رہے ہیں آپ کو جا کر انہیں complete کر اس میں جو بھی دکھتے آئے گی آپ کمنٹ کریں اس پر ہم لوگ ڈسکشنز کریں آپ تیاری کریں mind make up کریں کہ اس اگزام کو نکال نکال دیں کہ سارے ببرت پریستیتیوں کے باوجود آپ اس اگزام کو نکال سکتے ہیں یہ در نکال لیں یہ اگزام اتنا ٹف ہے کہ آپ اس نہیں نکال سکتے ہم ویسے سٹوئنٹس کو وشیش کر کہنا چاہیں جن کے لیے ایک نوکری انیوار ہے ان کے گھر کے پریستی اچھی نہیں ہے ان کے اوپر ریسپونس بہت ہے سپتمبر میں پاسیبل ہے کہ یہ اگزام پورا ہو چکا ہے اس گھڑیاں آگے نکل چکی ہیں آپ پیچھے ہیں اس اگزام کو نکال ہے تو آج ہی آپ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں آج سے ہمیں لگ نہ ہی ہوگا کیونکہ اس اگزام کو ہمیں نکال نا ہے ٹیک کیا